سلام پاکستان چورپی نیوز کے ساتھ یوکے فوری فور کے نال جن کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں حیدر آوان میں ہوں رخمہ ارفان ولک اور میں ہوں ابوزر موظم سب سے پہلا کو بتائیں سپریم کورٹ نے جھوٹی گواہی سے مطالق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے چیف جسیس آسیر سید کوسا نے فیصلہ تحریر کیا ہے سپریم کورٹ کا جھوٹی گواہی پر کسی قسم کی ریایت نہ دینے کا فیصلہ جھوٹی گواہی پر جھوٹے گواہ کے خلاف کاروائی کا حکم دیا گیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سچ انصاف کی بنیاد ہے سچ پر سمجھوتا دراصل معاشرے کے مستقبل پر سمجھوتا ہے جو ایک جگہ جھوٹا ہوگا وہ ہر جگہ جھوٹا ہوگا سپریم کورٹ نے جھوٹی گواہی سے مطالق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے چیف جسس انصاف سید خوصہ نے فیصلہ تحریر کیا سپریم کورٹ کا جھوٹی گواہی پر کسی قسم کے ریایت نہ دینے کا فیصلہ امانت گشکوری ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں امانت بتائے گا دارتی کاروائی سے مطلق یہ کیس کا ایک سپل کا مقدمہ تھا جس میں جھوٹے گواہی دینے پر چیف جسس انصاف سید خوصہ نے کاروائی کا فیصلہ کیا تھا جس کا آج تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے چیف جسس انصاف سید خوصہ نے فیصلہ کی سمارت کے دوران یہ حکم دیا تھا کہ آج ہی ہم تحریری حیصلہ جاری کریں گے اور جھوٹی گواہوں کے خلاف آج سے ہی کاروائی شروع ہوگی یہ تحریری حیصلہ جو ہے اکتیس سفات پر مکتمل ہے جو کہ چیف جسس انصاف سید خوصہ نے خود تحریر کیا ہے سیسنے نے کہا گیا ہے کہ جھوٹی گواہیں پر جھوٹے سے گواہ کے خلاف کاروائی ہوگی کیونکہ ساکھ جو ہے وہ انصاف کی بنیاد ہے اور انصاف کسی بھی محضر معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے وہ ساکھ پر سمجھوتا ہے دراصل معاشرے کی مستقل پر سمجھوتا ہے اور تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جو غلطیاں ہیں وہ پہلے ہماری عدلیہ سے ہوتی رہی ہیں تاہم آپ وقت آ گیا ہے کہ غلطی کو درمت کیا ٹھیک ہے عمارت گشوری بہت شکریہ تفصیلات کے لیے سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے نیب آفیس میں بیان ریکارڈ کرا دیئے اساسوار ایکاؤنٹ سے متعلق پوچھ کچھ کی گئی نیب نے سوال نامہ بھی دے دیا ڈی جی نیب کی سربراہی میں تقریباً دیر گھنٹے تک سوالات پوچھے گئے تو آپ کو بتاتے چلیں سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے نیب آفیس میں اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری اور چیون پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نیب کے محترقہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نیب آفیس پہنچے تو کارکنان نے شاندار استقبال کیا آصفہ بھٹو زرداری بھی بھائی کے ہمرا نیب دفتر پہنچیں نیب حکام نے چیرمن پیپلز پاہتی بلاول بھٹو زرداری 45 منٹ انتظار کر آیا نیب تفسیشی ٹیم نے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو الگ الگ کمروں میں بٹھایا دی جی نیب راول پنڈی ارفان نئی منگی کی سربراہی میں نیب ٹیم نے باک نیند سمیت بیگر اساسوں سے متعلق سوالات پوچھے نیب حکام نے دونوں رہنماؤں کو سوال نامہ بھی دیا نیب سے واپسی پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری الگ الگ گاریوں میں واپس روانہ ہوئے پیپلز پاہتی کے کارٹنانے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے حق میں لارے باتی تھی نیب میں پیشی کے بعد چیرمن پیپلز پاہتی بلاول بھٹو زرداری نے کار سے باہر آ کر کاکنوں سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم ان نوٹسیز سے نہیں ڈرتے کالا دم تنظیموں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے عمران خان کی کٹ پتلی حکومت کو للکارتے رہیں گے نیب کو پیپلز پاہتی کا منڈٹ چوری کرنے کے لیے بلایا گیا ہم مستقبل میں عامر کا کالا کالون ختم کر دیں گے کیس میں مجھے طلب کیا گیا اس کمپنی کا شیئر ہولڈر میں تب بنا جب میں ایک سال سے کم تھا اے لوگ میرا اعتصاب ایک سال سے کم عمر سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تالہ آگے جا کے ہم اپنا آئین سے ہم اپنا کانسٹیٹوشن سے ہر آمیر کا ڈالا ہوا کالا کانون نکالیں گے ناشل اسیمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو پھر جے آئی ٹی سے یا ناب سے یا کسی کٹ پٹلی حدداروں سے ہمیں نوٹس ملتا ہے مگر ہم ان نوٹس سے ہسے نہیں ڈرتے ہیں ہم شہید موکرمہ بین ازید بھٹو کے جانسار کرتے ہیں جو ہمارا ملک میں جمہوری کرائسس ہے اس کے خلاف اپنا آواز اٹھا رہا ہوں ہم عمران خان کی کٹ پٹلی حکومت کو لرکاتے رہیں گے ہم کالدان تنظیموں کے خلاف اپنے آواز بلان کرتے رہیں گے پیشی کے موقع پر نیب کی جانب سے سابق صدر آسیف علی زرداری بلاور بھٹو زرداری کی چائے اور بسکٹ سے توازے کی گئی پھر دونوں کو سوال نامہ دیا گیا تو آپ کو آگاہ کریں گے آج پیشی کے دوران آپ کو آگاہ کریں گے نیب کی جانب سے سابق صدر آسیف علی زرداری بلاور بھٹو زرداری کو چائے اور بسکٹ پیش کیے گئے اور دونوں کو اس کے بعد سوال نامہ دیا گیا سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے نیب نے علامیہ جاری کر دیا دونوں سے نیب ٹیم نے دو گھنٹے تک تین مقدمات میں سوالات پوچھے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو سوال نامہ دیا گیا دونوں نے دس دن کے اندر جواب دینے کو کہا گیا سوال نامے کے جوابات کا قانون کے مطابق جائزہ لیا جائے گا جوابات کی روشنی میں انہیں دوبارہ نیب میں بلانے کا فیصلہ کیا جائے گا نیب میں دوبارہ بلانے کا فیصلہ کیا جائے گا جوابات کی روشنی میں بلاول بھٹو زرداری آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے نیب میں پیشی سے پہلے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حبیب جالب کی نظم ٹویٹ کی کہ میں نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہ کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا یہ ٹویٹ کیا نیب میں پیشی سے پہلے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں حبیب جالب کی نظم انہوں نے لکھی کہ میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ادھر بختاور بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے خاندان کی تیسری نسل ہے جس کا جھوٹا ٹرائل ہو رہا ہے میرے نانا کے قتل کا بھی آج تک انصاف نہیں ملا نیب نے کس اتھارٹی کے تحت بلاول بھٹو کو طلب کیا ایک آمر نے منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے نیب کا استعمال کیا یہ ٹویٹ کیا ہے بختاور بھٹو زرداری نے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ خاندان کی تیسری نسل ہے جس کا جھوٹا ٹرائل ہو رہا ہے میرے نانا کے قتل کا بھی آج تک انصاف نہیں ملا نیب نے کس اتھارٹی کے تحت بلاول بھٹو کو طلب کیا ایک آمر نے منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے نیب کا استعمال کیا اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی علاق پواد چودری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے جس طریقے سے پولیس کے اوپر حملہ کیا میں سمجھتا ہوں اسلام آباد پولیس نے بہت سبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک بلکل غیر جنبداری سے نپٹانے کی کوشش کی اسی روئی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ایک حد کراس کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ان کو ادا کرنی پڑیں گی ہم افامو تفہیم چاہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس روک دیا جائے اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس جاری رہے گا جن لوگوں کے اوپر مقدمات ہیں انہیں اپنے مقدمیں فیس کرنے ہوں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چند درجن لوگ جمع کرے اور یہ سمجھیں کہ آپ تحقیقات کو انفلنس کر سکیں گے ایسا ممکن نہیں ہے پہلے مجھے امید ہے کہ آج آپ اس رویے کے اوپر قوم سے اور اسلام آباد پولیس سے آپ معافی مانگیں گے شکریہ وفا کی وزیر اطلاعات فواد چودری نیوز کانفرنس کر رہے تھے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری آج نیب میں پیش ہوئے تھے اسی بات پر بلاول وفا کی وزیر اطلاعات فواد چودری اپنا رد عمل دے رہے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے پیپلز تشدد کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں قرارداد جمع ہوئی ہے قرارداد مغدوم سید اسمان محمود کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد نے کہا گیا ہے کہ حکومت کے کہنے پر پولیس نے لاتھی چارچ کیا پیپلز پارٹی کے کارکنان پر تشدد کے خلاف پنجاب اسیمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے جمع کرائی گئی ہے اور یہ قرارداد مغدوم سید اسمان محمود کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے کہنے پر پولیس نے لاتھی چارچ کیا یہ مضمتی قرارداد پنجاب اسیمبلی میں جمع کرائی گئی ہے اور قرارداد مغدوم سید اسمان محمود کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں گے سانیہائی موڈل ٹاؤن پر جی آئی ٹی کوٹ لکپت جیل سے روانہ ہو گئی جی آئی ٹی نے کوٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو بیان ریکارڈ کیا میاں نواز شریف نے دو گھنٹے سے زائد جی آئی ٹی کے روبرو بیان ریکارڈ کرائے نواز شریف سے سانیہائی موڈل ٹاؤن کے بعد اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق سوالات کیے گئے اس سے پہلے جی آئی ٹی شہباز شریف کا بیان بھی ریکارڈ کر چکی ہے یہاں پر آپ کو بتائیں گے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کیپٹن ریٹائٹ پزیل اسکر کا سیکیٹری ہیلپ کو خط ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم نے سابق وزیراعظم نواز شریف کیز صحت بارے رائے طلب کی ہے محکمہ داکھلا کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورٹ نے میاں نواز شریف کے مزید علاج کی سفارش کی ہے بتایا جائے اب کیا کیا جائے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خط لکھا گیا ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کیپٹن ریٹائٹ پزیل اسکر نے سیکیٹری ہیلپ کو خط لکھا ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم نے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی صحت بارے رائے طلب کی ہے درخواست خزار کا موقف ہے کہ شیخ رشید نے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور جان سے مارنے کی تھمکی دی جس سے کارکنوں میں بے چینی پھیلی فوری طور پر مقدمہ درچ کیا جائے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درچ کیا جائے گا پیپل یود آرگنائزیشن مزفرگڑ کے زلعی صدر ساحل چانڈیوں نے اتھانا سیول لائن میں وزیر ریلوے شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کی درخواست دی درخواست گزار کا موقف ہے کہ شیخ رشید نے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور جان سے مارنے کی دھمکی دی جس سے کارکنوں میں بے چینی پھیلی در لاہور میں پنجاب یونیورسٹری شعبہ سوشالوجی کا ٹرانسپورٹ سہولیات کے فقدان کے خلاف اعتجاج جمعیت کے کارکنوں نے ریلی پر حملہ کر دیا طلبہ اور طالبات پر تشدد کیا گیا یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جمعیت کے طلبہ نے تشدد کیا ہے جب ریلی نکالی گئی تھی لاہور میں پنجاب یونیورسٹری شعبہ سوشالوجی کا ٹرانسپورٹ سہولیات کے فقدان کے خلاف جب اعتجاج جاری تھا رہائی کے ارمان آنسوں میں بہ گئے غیر ملکی مورل کو لاہور کی سیشن عدالت نے آٹھ سال قید اور آٹھ ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنا دی فیصلہ سن کر ملزمہ سکتے میں آگئی معصوم چہرہ دکھ کی تصفیر بن گیا جمالو جن جمالی کی یہ ریپورٹ دیکھئے غیر ملکی مورل کے خلاف اس مگلنگ کیس کا فیصلہ آگیا ٹریزہ ہلسکوا کی دعائیں بھی کام نہ آئیں چیک حسینہ کو رہائی نہ مل سکی ایڈیشنل سیشن جج شہزاد رضا نے غیر ملکی حسینہ ٹریزہ ہلسکوا کو آٹھ سال آٹھ ماہ قید اور ایک لاکھ تیرہ ہزار جرمانے کی سزا سنا دی موڈل کے رہائی کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے ملزمہ سزا سن کر سکتے میں آگئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا چرو کر دیا چیک ریپبلک کی موڈل ٹریزہ ہلسکوا کو کسٹمز نے دس جنوری دوہزار اٹھارہ کو لاہور ائیپورٹ سے گرفتار کیا تھا ملزمہ ایک سال عدالت میں پیش ہوتی رہی عدالت نے قرار دیا کہ کسٹمز کے مطابق ملزمہ سے ساڑھے آٹھ کھلو ہیروین برامت ہوئی ملزمہ اپنی بے گناہی استابط نہیں کر سکی تاہم غیر ملکی موڈل کے پاس اپیل کا حق موجود ہے سزا سن کر ملزمہ مسلسل روتی رہی انٹرنیشنل موڈل ٹریزہ ایک سال سے ہر تاریخ پر رہائی کی امید لے کر عدالت آتی تھی مگر عدالت نے لمبی قید سنا دی سردار ازغر محمود دوکر ایڈوکیٹ نے غیر ملکی حسینہ کا بھرپور دفاع کیا مگر ان کی کوششیں بھی رائے کا گئیں ملزمہ کو سزا کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں ڈر ایسمایل خان میں سی ٹیڈی نے کاروائی کرتے ہوئے ایک مبینہ خود کو شملہ آور سمیت دو دیشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار مبینہ دیشت گردوں میں سراج الدین اور امار شامل ہیں امار کا تعلق شموزی اور مبینہ خود کو شملہ آور سراج الدین کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے ملزمہ سے خود کو جیکٹ بارودی مواد اسلحہ بھی ملا ہے آپ کو خبر دیتے چلیں ڈرائی اسماعیل خان میں اسی ٹیڈین کاروائی کرتے ہوئے ایک موبینا خودکش اولاور سمیہ دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا لیسکو کے دس ارب کے رننگ ڈیفالٹس کے کنیکشن منقطع کرنے کے اقامات جاری کمپنی میں نیجی سارفین سات سرکاری ادارے تین ارب کے نادہ ہندہ ہیں وزارت پاورڈویے نے رننگ ڈیفالٹس کے کنیکشن منقطع کرنے کا حکم دیا ہے لیسکو کے دس ارب کے رننگ ڈیفالٹس کے کنیکشن منقطع کرنے کے اقامات جاری کمپنی میں نیجی سارفین سات سرکاری ادارے تین ارب کے نادہ ہندہ نکلے وزارت پاورڈویے نے رننگ ڈیفالٹس کے کنیکشن منقطع کرنے کا حکم دیا ہے لیسکو کے دس ارب روپے کے دیفالٹس کنیکشن منقطع کرنے کے اقامات جاری کر دیئے گئے سرکاری ادارے تین نیجی سارفین سات ارب روپے کے نادہ ہندہ نکلے بلوں کی آدائیگی تک بلجلی کی سپلائیں مطل رہے گی وزارت پاور ڈیویین کا ایسا کہنا ہے زیادہ بل ہونے پر سارفین کو ایک ساتھ کی سہولت دی جائے پاور ڈیویین کا کہنا ہے آنگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے پاکستان میں تائینات اطالوی صفیر سٹیفینو نے پاکستان کی ہندو برادری کو ہولی کی مبارک بات دی ہے ایک ٹویٹ میں اطالوی صفیر نے ہندو برادری سمیت ہولی منانے والے تمام افراد کو مبارک بات پیش کی ہے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں تائینات اطالوی صفیر کی جانب سے پاکستان کی ہندو برادری کو ہولی کی مبارک بات دی گئی ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں گے ہیدر آباد میں بھی ہندو برادری ہولی کا تہوار بھرپور جوشو جذبے کے ساتھ منا رہی ہے مزے مزے کے پکوان بنایا جا رہے ہیں ایک دوسرے کو رنگ بھی لگایا جا رہا ہے بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز علی حمزہ سے علی حمزہ بتائیے گا کس طرح سے یہاں پر ہندو کمیونٹی ہولی کا تہوار منا رہی ہے ایدر آباد میں بھی ہندو برادری کی جانب سے آج بھرپور جوشو جذبے کے ساتھ ہولی کا تہوار منایا جا رہا ہے شہر بھر میں تقریبات کا جزلہ جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں ایدر آباد کے لینچی ہال میں جہاں پر رنگا رنگ تقریب کا انکات کیا گیا ہے کافی تیار ہو کر یہاں پر ہندو برادری کے لوگ آئے ہیں دوسرے کو رنگ لگا رہے ہیں فنکچن کا بھی یہاں پر انکات کیا گیا ہے ٹیبلوز بھی پیچ گیا جا رہا ہے اور مزے مزے کے پکوان کا بھی اعتمام یہاں پر کیا گیا ہے تو ہندو برادری کے لوگ جو ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں کافی پھر جوش ہیں اور یہاں پر وہ انجوائے کرنے کے ساتھ ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور ہندو برادری کے افراد کا یہی کہنا ہے کہ وہ ہولی کے موقع پر بہت خوش ہیں وہ ایک پورا مند قوم ہے اور پاکستان میں رہنے کی وجہ سے وہ پاکستان سے کوئی محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کا یوں ہی ایزار کیا ہے بہت شکریہ علی حمزہ آپ کا لارکانہ کا رخ کریں گے لارکانہ میں بھی ہولی کا تہوار ہندو برادری پورے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے اور نوجوان ایک دوسرے پر رنگ بھی پھینک رہے ہیں بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز عبدالقالق مخیری سے عبدالقالق بتائیے گا کس طرح سے یہاں پر ہندو برادری ہولی کا تہوار منا رہی ہے سب سے پہلے تو میں پاکستان میں سب مسلم کمیونٹی ہندوی کمیونیٹی کو ہیپی ہولی کہوں گا اور یہ ہیپی جو ہولی ہوتی ہے یہ ہمیں ایک لیسن دیتی ہے جو کلرز ہوتی ہیں یہ ہمیں پیار کا لیسن دیتی ہے تھکے جو بچے ہوت 현재 چھوٹے بچے کھیلتے ہیں ایک دوسر کو کلرز مارتے ہیں انجواہ کرتے ہیں یہ ایک اکیشن ہے یہ کوئی ہے نئی کہ ہندوی سیلی بیٹ کر سکتے ہیں میرے دوست مسلم سے وہ بھی سیلی بیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کلرز مارتے ہیں آج ہندو تیوار ہندو مذہب کا ہولی کا دن ہے اور بڑے جوش و جذبے سے ہندو کمیونٹی یہاں پر الارکانہ میں ہولی کا تیوار منا رہی ہے اور ہر جو ہے یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو ہولی کا رنگ جو ہے بہت شکری عبدال خالق آپ کا تک کے لیے اتنا ہے